مادِ ہار پھلو دے گجرے بنا لاؤ راہی مدینہ جادا لوگ دلگ کے راہی مدینہ جادا لوگ دلگ کے پھر ہی ذرا تیری رہا وچ پڑھ کا بچھا لالا تیری ہی ذرا تیری رہا وچ پڑھ کا بچھا لالا ذکر سول پا تیری میں پھر سجا لالا جواں دے ہار پھلو دے گجرے بنا لاؤ اے موت ٹھہر جازرا توڑی سی دیر گئے اے موت ٹھہر جازرا توڑی سی دیر گئے پہلے تے غزور نونا تا سنالا پہلے تے غزور نونا تا سنالا ذکر سول پاک دی میں پھر سجا لالا جواں دے ہار پھلو دے گجرے بنا لاؤ اوہ ملے نبی جگید گھومے کبوتر اوہ ملے نبی جگید گھومے کبوتر دل چاند میں تینوں بیلی بنا لاؤ دل چاند میں تینوں بیلی بنا لاؤ ذکر سول پاک دی میں پھر سجا لاؤ اجواں دے ہار پھلو دے گجرے بنا لاؤ وچ گبر دے غزور نو کچھ نہ کرا سوال وچ گبر دے غزور نو کچھ نہ کرا سوال پہلے تے عاشقانوں نہ تا سنالا ذکر سول پاک دی میں پھر سجا لاؤ اجواں دے ہار پھلو دے گجرے بنا لاؤ دوستانم کرم گزارش ہے دنیاوی باتیں جو ہیں یہ تو جیسے دیسے مو سے نکل جاتی ہیں لیکن جب حضور کیا ذکر کرنا ہو دل دماغ ہر چیز جو ہے وہ ایک جانب ہو توجہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے اور کام کچھ اور کچھ اور ہو جائے پنجابی کا یہ کلام ہے لیکن اس میں اردو کو شامل میرے بھائی نے کر دیا بڑا عجیب سا آپ جیسے سننے والوں میں پھر آخری جو جملے ہیں وہ یہ ہے کہ وچ کبر دے ظہوری کریو نہ کوئی سوال ظہوری صاحب شائر گزرے ہیں آپ فریشتوں کو بخاطف کہہ رہے ہیں کہ میں نے دوسری سوال لی کرنا پہلے میں پہلے میں حضور انہوں ناتا سوال لوں جب ذکر میں مصطفیٰ کا کرنے پھر تم اپنا سوال کرنے یہ صحیح اس کا اشار ہے اس کا جنہاں بھی اسامہ رعوف صاحب تشریفنا اپنی حال پہ فرمائی اسامہ رعوف صاحب رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سلے سلے حکم گر گر پوچھا دیو انجدہ پڑھو درود مدینہ پوچھا دیو سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بوئے بوئے دومگنا بوری گالیں بوئے بوئے دومگنا بوری گالیں بوری گالیں کوئی سوغات ورگی ہزتی بے کھینی کوئی عظیم ایسی ہزتی بے کھینی کوئی عظیم ایسی بی بیاں منہ پاک دلال ورگی بی بیاں منہ پاک دلال ورگی اوہ دینیاں پتران والے اوہ تُسی دسو اے کوئی عال حضور دیال ورگی اے کوئی عال حضور دیال ورگی ناصر شاہ صدیاں بیٹ گیاں نئی آزان سنیں بلال ورگی نئی آزان سنیں بلال ورگی لولو وچ شوک چنگیری اے لولو وچ شوک چنگیری اے اجنے نالایاں کیوں جڑیاں موک چنگ بدر شاہ سانی اے موک چنگ بدر شاہ سانی اے مت جمک دلات نورانی اے کالی زلفت اکھ مستانی اے کالی زوق کالی زلفت اکھ مستانی اے مکمور اکھی ان مدبریاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں تے جانے جہانا کھاں اس شان تو شان نہ سب بڑیاں اس شان تو شان نہ سب بڑیاں سبحان اللہ ماں اکمالا کا ماں اے حسانہ کا ماں اے جمالا کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا نارے تکبیر نارے رسالب نارے حیدری نارے رسیہ آلِ نبی و نادِ علی حضور کبرا پہ سید ناصر علی شاہ صاحب حضور تشریف رائے اہل و سال و مرحبہ تمام دوست تشریف رکھیں رانہ عبدال میں خورت سا تشریف رائے اہل و سالو حضور کی بارگاہ میں اپنے حاج پہ سنگ و سائل کھنا رانہ عبدال میں خورت سا تشریف رائے اہل و سلال رسال رسال اللہ علی کر آیا رسول اللہ اللہ وآسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وآسلم علیکہ یا حبیب اللہ او میری جان نصر تیرے قربان نصر او میری جان نصر تیرے قربان نصر او میری جان نصر تیرے قربان نصر اسمانی تارہ ہے اسمس کی نادا ناصر پیر سہارہ ہے اسمس کی نادا ناصر پیر سہارہ ہے او میری جان ناصر تیرے قربان ناصر او میری جان ناصر تیرے قربان ناصر پڑی پر دیاں کھوئے تے دکھیانو کھو ملدہ پیر ناصر دے بھولوے تے دکھیانو کھو ملدہ پیر ناصر دے بھولوے تے او میری جان ناصر تیرے قربان ناصر او میری جان ناصر تیرے قربان ناصر ملنگ شادہ میں لائے ملنگ شادہ میں لائے میں فلس جائی رکھنا ہے او دیان دا بیلائے او میری جان ناصر تیرے قربان ناصر تیرے قربان ناصر او میری جان ناصر تیرے قربان ناصر گولوں بغدی نیر ہوئے ملنگ علی شاہ سوڑیا تیرے ناصر دی خیر ہوئے ملنگ علی شاہ سوڑیا تیرے ناصر دی خیر ہوئے اے تکبیر اللہ حکر اے رسول اللہ اے رسول اللہ اے حدری نائی ملنگ علی شاہ سوڑیا تیر ہوئے ملنگ علی شاہ سوڑیا تیر ہوئے او سنو کی خطرہ جیدان ناصر پیر ہوئے او میری جان ناصر تیرے قربان ناصر او میری جان ناصر تیرے قربان ناصر کوئی بھوٹے کا یان دے کوئی بھوٹے کا یان دے او نن کی خطرہ جیرے بیت نشان یان دے او نن کی خطرہ جیرے بیت نشان یان دے او میری جان ناصر تیرے قربان ناصر او میری جان ناصر تیرے قربان ناصر کوئی بھوٹے کا یان دے کوئی بھوٹے کا یان دے او نن کی خطرہ جیرے بیت نشان یان دے او میری جان ناصر تیرے قربان ناصر او میری جان ناصر تیرے قربان ناصر دن چڑ دا تیرے قربان ناصر دن چڑ دا تیرے قربان ناصر او ناصر تیرے قربان ناصر او میری جان ناصر میرے قربان ناصل میری جان ناصل تیرے قربان ناصل لجبال دوار آئے جگیتے دکھیان دان ناصر پیر سہار آئے ناصر پیر سہار آئے اللہ حکم اللہ حکم نرائے رسالے نرائے حیدری حکم اللہ حکم اللہ حکم ناصر تیرے قربان ناصل میری جان ناصل تیرے قربان ناصل جنن نرائے دا مار آئے رب تیسو سوڑ ناصل بیڑا یو دا تا راہے رب تیسو سوڑ ناصل تیرے قربان ناصر تیرے عشق ستائے میں ناصر علی شاہ سوڑیا تیرے دیوانے دنوے کھڑوائے میں اوہ ناصر علی شاہ سوڑیا تیرے دیوانے دنوے کھڑوائے میں اوہ میری جان ناصر تیرے قربان ناصر چولا کیلئی اتھے ٹنگیا کرو چولا کیلئی اتھے ٹنگیا کرو خونیاں تکی منگنا پیر ناصر گوڑو مانگیا کرو خونیاں تکی منگنا پیر ناصر گوڑو مانگیا کرو اوہ میری جان ناصر تیرے قربان ناصر اوہ میری جان ناصر تیرے قربان ناصر چراغ علی شاہدہ جانیے چراغ علی شاہدہ جانیے محمد علی شاہدہ جانیے پیر ملنگ علی شاہدہ جانیے پیر افضل حسین شاہدہ جانیے ناصر علی پیر سوڑا پیر نادر حسین شاہدہ جانیے پیر ناصر علی سوڑا پیر نادر حسین شاہدہ جانیے اوہ میری جان ناصر تیرے قربان ناصر اوہ میری جان ناصر تیرے قربان ناصر بھائی عبدالقفور صاحب شیر پڑھ رہے تھے میری جان ناصر آپ کے میرے اکل کے اندر یہ بات آسکتی ہے رانہ صاحب اللہ کا ذکر چھوڑ کر رسول کا ذکر چھوڑ کر حضور قبلہ پی سید ناصر علی شاہ کا ذکر کر رہے ہو وہی یہ کیے کر رہے ہو اللہ قرآن میں کہتا ہے فاز کرونی آسکر کم جی جی وہ بہت بلکل بے شک توہ این نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ خود کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہاری شانے بلند کر ساہر جن ہستیوں نے جب اللہ کا ذکر کیا ہو اللہ پھر مخلوقی کے زبان سے رکھا ذکر کرواتا ہے اور ایک اور بات دریا کے کنارے پر حضرت جنید بغتادی رحمت اللہ نے آپ تشریف فرما دی ایک دوست نہیں آ کر ارز کی حضور آپ نے پاہ جانا ہے آپ نے فرمایا ہاں حضور مجھے ساتھ لے جائیں گے فرمایا ایک شرط ہے جیسے میں پانی کے اوپر پاؤں رکھو تم نے رکھنا ہے تم نے اوچھی وہاں سے کہنا ہے یا جنید یا جنید ٹھیک ہے جی پانی رستہ دے دیا آپ خود فرما لے کہ اللہ 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 شیطانیہ کے کہاں بندے وہ خود تو اللہ اللہ کر رہے ہیں تجھے کہہ رہا ہے یا جنید یا جنید تو بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں جب دو دو دوہ اللہ اللہ کیا تو ڈوب گیا آپ نے حال بکر کے فرمایا اوہ کیا ہوا حضور آپ خود تو اللہ اللہ کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں یا جنید کو آپ نے فرمایا رب کی شانت بلند ہے پہلے جنید تک تو پہنچ لے پہلے جنید تک تو پہنچ کے دکھا رب تو بڑی بڑی اچھی شان وعدہ ہے اسی لیے اگر بھائی رانہ ساتھ نے ناصر علی شاہ سکار کا ذکر بار بار کیا ہے تو یہ تقاضہ ہے کہ جب یہ ناصر علی شاہ کی پہچان کریں گے ناصر علی شاہ کی پہچان ہوئی تو سنیہ سید ناصر علی شاہ کی پہچان ہو گئی ان کی پہچان ہو گی سید نظر شاہ کی پہچان ہو گئی اگر ان کی پہچان ہو گی سید ملانگلی شاہ کی پہچان ہو گی جب ان حضیوں کی پہچان ہوتی جائے گی تو یہ پہچان کملی والے تک پہنچ جائے گی اور جس چھکس نے کملی والے کی پہچان کر لی سنت و رب کی پہچان کر لی اسی لیے ہم ان اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں ذرا محبت سے بری ازاں سبحان اللہ آئیے سنہ خانی کا شہستہ دوبارہ شروع کرتے ہیں اور گزارش کروں گا جتنے بھی سنہ خان نے جب جزا کر لگا اپنی باری کو جو ہے وہ کروز کر دیجئے گا جنبی رحمت احسیٰ تشریف میں حضور کی بارگاہ میں اپنی محبت برحاج پیش کروں گا یا رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حلیق بھوئے بھوئے تو مگن بری گل بری چیز نہیں کوئی سوال بھر گی ہستی بری بری جگتے کریم جیسے بھی بیام نہ پاک ہتیاں پترمال ویدسو ہے قیال حضوری دیال ورگی تاثر شاہ سکھا پیت گئیاں نے سنی ازان بلال ورگی نے سنی ازان بلال ورگی نے سنی ازان بلال ورگی تے مولا ایلی تے دور جڑا مصطفیہ دے قریب نہیں ہو سکتا ادھ دردے لکڑے خان والا لالا میں شرش کر گریب نہیں ہو سکتا تکی تالینوں جس نے نراض نہ سے اس کے رازی حبیب نہیں ہو سکتا تکی تالینوں جس نے نراض نہ سکتا ادھ دو ماڑا نشیب نہیں ہو سکتا ادھ دو ماڑا نشیب نہیں ہو سکتا نوشا پاک دل درتے آیا کرے موہو منگیاں مرادا کے پایا کرے نوشا پاک دل درتے آیا کرے نوشا پاک دل درتے آیا کرے موہو منگیاں مرادا کے پایا کرے موہو منگیاں مرادا کے پایا کرے ہاتھی نوشا پاک دل درتے آیا کرے ہاتھی نوشا پاک دل درتے آیا کرے 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 اپنے عشق دی بازیے عشق دی بازیے ایسی تھاں تھانتے جا کے سونایا کہے ایسی تھاں تھانتے جا کے سونایا کہے نوشہ شوان ماشاءاللہ سبحان اللہ گزارش کروں گا عدل صلاح خان صلاح بن نصیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں چندہ شار کی بیش حضی بیش ترود پاک کی سارے دوست ملکے باواز بلد باو صلی اللہ علیہ وسلم پالو ملکے سارے پالو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کرن سرکار تے جگ تو لکھ دے نہیں اے مالی جونتے ہوڑ تے بھوٹے سکھ دے نہیں مالی جونتے ہوڑ تے بھوٹے سکھ دے نہیں بولو مالی جونتے ہوڑ بھوٹے بھول پہ مالی بھوٹے ہوڑ تے بھوٹے کیونکہ اسی ہے میں نے پیرا دے پیر پھڑ دے سجڑوں اسی ہے میں نے پیرا دے پیر پھڑ دے پیر ٹوٹی تک دیر نو جوڑ سکتا آوے موٹے جرائیل بولو گنیا رو آوی پل وچی موڑ سکتا اللہ دی سو کیتا ہوں دا جے مرشن رب راضی جو بھی مکیئے دے کے تو ہوڑ سکتا پا میں چھوٹی کاریچی آجاویں ایک کاری کو ہورتا ہور سکتا کیونکہ مالی جونتے ہوڑ دے موٹے ہاں ہاں مالی جونتے ہوڑ دے موٹے رب دے سوڑے یار دی کر دے کیا کہنے اس سوڑی سرکار دی خیر دے کیا کہنے کہ چھوٹے پویں غیرہ لئی بھی ٹوک دے کیا مالی جونتے ہوڑ دے موٹے سننے نہیں کرنے 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 سرکار دے جگ جو لکے دے کیا ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واقعی جس باغ دا مالی سلامت ہوڑی دے موٹے قدی سوڑے دے سوڑے دے اور حضور خاجہ غلام فرید کوٹ پٹھندہ شہنشاہ اپنے صحیحانی بارکہ سے کی ارض کردے یہاں محبتانے لوگ تشریف فرمانے آپ فرمان دینے کہ تانت دور تے ہڈیاں بالے اپنے سنگل بارکہ سے کیا دیں کہ تانت دور تے ہڈیاں بالن اسا ہاوہ نالت نپایا کب کب بکیاں کیتے پیڑے او تو عشق فلیتھن لایا تندی ہانٹی مندہ سالن او تو لوگ تو سبرتا پایا خاجہ غلام فریدہ میں تے ساری دیری تے نو حج اعتبار نرایا خاجہ غلام فریدہ میں تے ساری دیری تے نو حج اعتبار نرایا اور یہ شیر خاجہ صاحب نے لکھا ہے وقت تسمر کی جائے گا جب آپ کا وقت آیا